اب جے چار مصرے برداست کرنا آپ کو اس عبر پر بھی سولے برس کا احساس ہو جائے تو سننا ہمیں دیکھنا اُدھل کہ اب میرے سامنے یہ زامِ گزل بیٹھی ہے اب میرے سامنے یہ زامِ گزل بیٹھی ہے پیار کا دل میں لیے رد و عمل بیٹھی ہے اور بلدیب کے لوگوں کو آگرہ جانے کی ضرورت کیا ہے آج تو منچ پہ ممتاج بہل بیٹھی ہے آدھرنیے ستیس مدوک جی بھی بہت ہی اچھا سنچالنہ کر رہے ہیں میں دیکھ رہی ہوں جب سے آئی ہوں بہت محنت کر رہے ہیں کبھی ادھل سے محنت کرتے ہیں کبھی ادھل سے محنت کرتے ہیں اگر یہ اتنی محنت گھر میں کر رہے ہوتے ہیں تو شاید یہ اتنی رات کو بھٹک نہ رہے ہوتے ہیں اس لئے ان کے بھی سنبھال میں تعلیہ مجھا دیجئے بہت بہت دہنیوار رادکا جی اتنی رات میں پرائے مرد سے یہ چھیٹ چھاڑ کی باتیں اچھی نہیں ہوتے یہ کو سمتن کرنا تو میں ٹھیکٹی کتہ دے رہا ہوں انہوں نے کہا کہ اگر گھر میں اتنا دھیان دیتے تو بھٹک نہیں رہی ہوتے ہم نے یوں کہا کہ ہم سے تھوڑا ہاتھ ملا کر دیکھو تو ہم سے تھوڑا ہاتھ ملا کر دیکھو تو ہم کو اپنے پاس بٹھا کر دیکھو تو اور ستارے کام کریں گے پوری صدت سے اپنے گھر کے کام کرا کے دیکھو تو دیکھئے اب یہ دادا بننے کی عمر میں دھولا بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں اور کام کرانے کی بات کر رہے ہیں اب ان سے یہ پوچھی جائے کہ آپ کے گھر میں کون کام کر رہا ہوگا اس بگ ہم اپنے رشتوں کو صلیقے سے نبھاتے ہیں اور پہلے گھر کا کام پورا کر دیتے ہیں تب نکل کے آتے ہیں اچھا اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ دادا بننے کی عمر میں دھولا بن رہے ہیں بھائی صاحب میں سوال پوچھتا ہوں کہ پرانی گھوڑیاں کیا گھاس کھانا چھوڑ دیتی ہیں پرانی بیر کیا سرگم بجانا چھوڑ دیتی ہیں اور بڑے پوڑوں سے مطل جو نجارے ہیں اجاب اپنے پرانی توپ کا گولے چھڑانا چھوڑ دیتی ہیں اب آپ لوگ یہ بتائیے یہ مجھے چھیڑ رہے ہیں میں ان کو چھیڑ رہی ہوں یہ چھیڑ رہے ہیں تو آپ لوگ میری طرف ہیں یہ جس طرح مجھے چھیڑ رہے تھے اسی طرح منج پہ یہ کبتری کو اور چھیڑ رہے تھے تو یہ کس طریقے سے چھیڑ رہے تھے سنیے کہ ہمیں تو لوٹ لیا مل کے حسن والوں نے کلے 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 والوں نے گورے گورے گالوں نے یہ کبھی سم میلن میں بیٹھے ہیں ان کے یہ بات سالے سن نہیں تھے ان کے سالوں نے آگے انہیں پیٹ دیا تو اس لیے میں اب کہنا چاہتی ہوں تھستی جی کہ تمہیں تو پھوڑ دیا مل کے تمہرے سالوں نے تمہیں تو پھوڑ دیا مل کے تمہرے سالوں نے سسور کے لالوں نے مہلے والوں نے بہت بہت آنے بار دوستو ہم ہر قدم پر مٹنے کو تیار بیٹھے ہیں اور ایسی پتنی مل جائے تو اس کے بھائیہ سے پٹنے کو تیار بیٹھے ہیں دیکھئے یہ پتنی کی بات کر رہے ہیں جب میں یہاں بلدیب آ رہی تھی تو میں نے ان کی لوگائی سے کہا تمہاری بڑی بہن ہے تم کچھ بھی کہا سکتی ہو میں نے ان کی لوگائی سے کہا میں نے کہا بھابی جی ستیس مدوب جی کا بلدیب میں سنچالن ہے آپ بھی چلئے بہت مجھا آئے گا آنند کریں گے تو بھابی جی کیا بولتی ہیں کہ لے جائیے لے جائیے ہاں تو یہ کچھ کر نہیں پاتے کم سے کم بھائیں کچھ اچھا کام کر سکیں گے تو ان کی ان کے گھر میں یہ حالت ہے جب میں دوستو اچھا ہمیں آپ یہ بتاؤ ہماری کیا استحطیق ہے ان کی انہ جانکاری کیسے تو کس طبال اچھا ہے اور پھر میں نے بار بار سمجھاتا ہوں معلوم کیا کہ بھریف ہو بھیڑ اس میں بھی ہم لاتھی ٹیک لیتے ہیں اور بھلے چسما رہے ٹوٹا مگر ہم دیکھ لیتے ہیں اور ہم بڑے بھونوں سے بلکل مطل جو دے بھی جی پڑو سن کے تبے پہ بھی پناٹے سیکھ لیتے ہیں میری شاڈی میں ایک فوٹو والا آیا اور میری پتنی کو چار بار ہاتھ لگایا میں نے اس سے کہا تُو کر کیا رہا ہے بھلا میں سیٹنگ کر رہا ہوں تو میں نے کہا میں یہ کھنڈ رامان وانچنے کے لیے بیٹھا ہوں تو سیٹنگ کرے گا تو تُو ایک بار کھینچ لے بھائیا اور نینہ جی سے نیویدان کرتا ہوں کہ بس چار پانکتیاں ان کو سمرپت اس لئے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بچارہ وہ آدمی جن کے گلے میں ان نے برمالا فانسی کا بھندا فسایا ہے وہ ان کا فون آیا تھا کہ ساغر جی جرا دھیان دکھنا تو میں نے کہا کتنا دھیان دکھنا ہے دیکھو بھگی یہ جو سمیں ہے یہ کعوے پاٹ میں کاؤنٹ مت کرنا نہیں اس کے پیسے بھی کٹیں گے سنیے گا دھیان کی بات کر رہے ابھی ابھی میں درشن کرنے پانڈی جی کے ساتھ گئی ایک بات اچھی لگی اور ایک بات بوری لگی ان کی کون کی پانڈی جی کی کہ بھگوان کی نہیں انہیں کی یہ مانگل ستر خرید رہے تھے مجھ بڑا اچھا لگا میں نے کہا بھاوی جی کے لیے خرید رہے پھر انہ دو مانگل ستر خرید میں نے پوچھا کہ یہ دو کیوں پانڈی جی کا گھر پانڈی جی کا گھر اجاڑنے پر تلی ہو سنیے گا پیچھے پانڈی تائن بیٹھی ہیں تب ہی تو کہا ہے بابی جی یاد رکھیں گے سنیے گا جو آپ نے دھیان رکھنے والی بات کہی ہے آپ کہیں تو جواب دوں ورنہ ہم تو گید غزل پڑھنے آئے ہیں مفت لالی سے پوچھو پیسا بے ہی دے رہے ہیں تالیا بجائے آدے شد کیجئے تب تو ہم پڑھیں گے تالیا بجائے لیے جی آس پاس والوں کو ہوا لگ رہی ہے اشاروں میں اشارہ کر رہے ہیں سنیے گا پرائی نار کے پیچھے کیوں اپنا چین کھوتے ہو پرائی نار کے پیچھے کیوں اپنا چین کھوتے ہو یہ ہسنے کی عمر ہے پھر ابھی سے کیوں روتے ہو ہمیں عادت نہیں یوں دل لگی کرنے کی تم سن لو ہمیں عادت نہیں یوں دل لگی کرنے کی تم سن لو شکل ملتی ہے آشارام سے ان کے ہی پوتے ہو یہ ایسا ہے ان نے مجھ سے آسارام کہا آپ بتاؤ میں کہیں سے آسارام دکھتا ہوں میں نارائنسائیں کیسا دکھتا ہوں میترہ چار پنکٹیا اگر آپ کہو تو دیدو میں بڑے چار پنکٹیا کہ اگر تم خاص بن جاؤ تو میں بھی آم ہو جاؤں اگر تم خاص بن جاؤ تو میں بھی آم ہو جاؤں تمہارے پیار میں میں بھی ذرا بدنام ہو جاؤں اور تمہیں معلوم ہے ہم تو محبت کے پھجاری ہیں جو تم بن جاؤ رادے ماں تو آسارام ہو جاؤں بتائیے کہ کیسا زمانہ آگیا یہ بریج کے لوگ ہیں اور آپ کو اگر اتحاس بریج کا پتا کرنا ہے تو کرشن کو پڑھ لو یہ پیچھے جو دیکھئے تو بڑے نوجوان بیٹھے ہیں اگلی سیڑھی یہ عبودپور نوجوان ہے اگلی سیڑھی ان کو معلوم نہیں ہے ان کی تو سیڑھیا ہی ختم ہو گئی سنیے نظر تم سے ملاوں دن نہیں اتنے برے میرے نظر تم سے ملاوں دن نہیں اتنے برے میرے ابھی تو کاٹ تے ہیں کتنے ہی گھر کے میرے پھیرے میرے گلشن پہ نہ ڈالو سنو اپنی بری نظرے میرے گلشن پہ نہ ڈالو سنو اپنی بری نظرے کہیں بھی تینا حوالات میں باقی کے دن تیرے جانے کی تیرے دیکھیں میں اپنی بات تو کرنے میں تو ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ دیکھو فلک پہ ستارے بہت ہیں کسی کی محبت کے مارے بہت ہیں وہ دیکھو فلک پہ ستارے بہت ہیں کسی کی محبت کے مارے بہت ہیں وہ دیکھو فلک پہ ستارے بہت ہیں یہاں پر ہوشیار رہنا نینہ جی کہ اس بھیڑ میں بھی کونارے بہت ہیں وہ ابھی بھی سیٹکنا لگ رہا ہے لیکن اس کو ہے نا بھگوان برحمہ جی نے ابھی شاپ دیا ہے کہ جا بیٹا تو اس جنم میں دوسروں کی دیکھتا رہے گا تیری کوئی اور دیکھے گا کیونکہ جب اس کی شادی ہوگی تو فوٹو کوئی دوسرا ہی کھہچے گا یہ دھڑی کھہچے گا کیا کیا جائن کا چلی ہم بڑے عدب سے جواب دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم گھید گزل پڑ جی بالکل اپنے دل میں کسی طرح کا ملال مت کرنا بلکل اپنے دل میں کسی طرح کا ملال مت کرنا ہم تمہیں چاہیں گے یہ خیال مت کرنا اور ڈوب جاتی ہے کشتیاں جو بھور میں پھسی ہوتی ہیں ڈوب جاتی ہے کشتیاں جو بھور میں پھسی ہوتی ہیں نرم رکھو لہزہ اپنا نرم رکھو لہزہ اپنا بھوال مت کرنا ہم تو فار جس عمر میں ایک چار ہی پنکتی پڑھتے ہیں کہ آنکھوں کو انجان بنانا پڑتا ہے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں Mohan Munتظری کہ آنکھوں کو انجان بنانا پڑتا ہے سینے میں توفان دبانا پڑتا ہے ان کا کیا یہ نکل پڑی ہے وے پردہ ہم کو تو ہی ایمان بچانا پڑتا ہے یہ یہ نہیں کہ ارکاتے دیکھ کے لگ رہا ہے آپ کو ان کا ایمان بچا ہوگا نہیں 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 ایمان بھی بچا ہے ایمان ہے باتاو چلیے آخری والی پانکتی آپ پوری کرنا دادا کہ رہا ایمان بتاو چلیے سنائی آپ آپ کے شہر میں جھوم کے بارش آئی تو ہوگی آئی تھی نا آپ کے شہر میں جھوم کے بارش آئی تو ہوگی زوروں سے کبھی بجلی کڑکڑائی تو ہوگی آدھاتے اچھی نہیں ان کی دیکھنے سے ہی لگتا ہے آدھاتے اچھی نہیں ان کی دیکھنے سے ہی لگتا ہے اکیلے میں ہی سہی کسی حسینہ سے مار نہیں جے تو کوئی نئی بات نہیں ہے ہم اپنی لوگائی سے لوگ تو پٹ رہے ہیں اور کیا کریں مر جاں ہے بھائی اپنی گھر کی نیجی حسینہ سے پٹ رہے ہیں بہار والی سے تھوڑی پٹ رہے ہیں لیکن بہار والی کے لیے ہم کیا لکھتے ہیں سنیے کہ جب سے دیکھی ہم نے وہ سندر پری جب سے دیکھی ہے ہم نے وہ سندر پری شبد بھی آج کل مسکرانے لگے دیکھ کر اس کے عدروں کی مسکان کو دیکھو بھوری بھی اب بھی گیت گانے لگے بہت اچھی بات اچھے انسان ہیں بہت ہی اچھے انسان ہیں اتنے اچھے انسان ہیں اور ان کے پڑوسی بھی بہت اچھے ہیں جب یہ کوی سمیلن میں آتے ہیں تو ان سے کہہ کے آتے ہیں کہ بھائی سب ذرا دھیان رکھنا اور پڑوسی اتنے گزب کہ اتنے پیارے پڑوسی کہتے ہیں آپ آرہم سے جائیے ماں آپ کے گھر میں کھٹیا بچھا سوئی اور ایک بات بتاؤں انہیں معلوم نہیں میرے پڑوس میں کون رہتا ہے کسم بھگوان کی بھاگواج جی بیٹھی ہیں میرے پڑوس میں ہنوان جی کا بندیر ہے اس طرح والی ہے اس طرح بالی ہے بیچ میں گلی ہے اس میں اپنا مکان ہے اس لئے آپن تو سرکشت ہیں سنیے گا جو اتنی رات میں بیٹھے ہوں محفل میں یہاں آ کر جو اتنی رات میں بیٹھے ہوں محفل میں یہاں آ کر کبھی پھر حال بھی دیکھو ذرا اپنے گھر جا کر پڑوسی دھیان رکھتے ہیں تمہارے بعد میں سن لو پڑوسی دھیان رکھتے ہیں تمہارے بعد میں سن لو بڑی تاریف کرتے ہیں تمہاری کھیر وہ کھا کر نہ ہندو ہی رہتا ہے نہ مسلمان رہتا ہے نہ ہندو ہی رہتا ہے نہ مسلمان رہتا ہے ہمارے گھر کے پاس میں ہنوان رہتا ہے اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھگوان ہم جہاں بھی جائیں بجرنگ بلی تیری نظر ہمارے مکان پہ بنی رہے ہمارا کوئی بھال بھی بھانکہ نہیں بھگا سکتا بھولو بجرنگ بلی کی آگا ہے لائن پہ لائن پہ تو ہم تھے ہی اگر لائن پہ نہیں ہوتے تو تین چار بدانسوا کے بدائک ہوتے اس لئے ابھی ایک ہی بدانسوا سے بدائک ہے آئیے اپنا کابی بارٹ کریں سنیے گا آدھانیم اس سے عمر میں بڑے ہیں اور عدب زیر نہیں آدھانیم نہیں ہم بھادر نہیں ہیں ستا بن کے ہیں تمہارے پیدا ہی کی عمر کی ہے بالکل اور جتنی میری عمر نہیں ہے اتنے کبھی سمیلن پڑے ہوں گے انہوں نے سنیے گا پھر کہاں ان بزرگوں کے سائے رہ جائیں گے منج پر بھی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے اور سامنے بھی پھر کہاں ان بزرگوں کے سائے رہ جائیں گے دو گھڑی پاس بیٹھو دل سے دعا دے جائیں گے قسمت والوں کو ہوتی ہے بزرگی عطا قسمت والوں کو ہوتی ہے بزرگی عطا ہم جیسے گناہگار تو بھی نہ موت مر جائیں گے ہم جیسے گناہگار کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی بہت دیر کے بعد انہوں نے میرا نمبر لگایا ہے نہیں رسگلے بعد میں ہی کھائے جاتے ہیں وائیسا روٹیاں پہلے اور کافی باتیں کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہہ جا رہا ہے کہیں رسگلہ کہہ رہا ہے کہیں کچھ کہہ رہا ہے محبت کی بھی بات کر رہا ہے میں ساتھیج جیسے اتنا ہی کہوں گی اس کے بعد میں اپنا کعبے پر پرحرم کرتی ہوں ساتھیج جی سنیے گا کہ عشق کا روگ مت لگاؤ تم یہ روگ لا علاج ہوتا ہے عشق کا روگ مت لگاؤ تم یہ روگ لا علاج ہوتا ہے اور میں جس شہر سے آئی ہوں وہاں آپ جیسے پاگلو کا علاج ہوتا ہے کیا بات ہے سواگت ہے دوستو میں نے پہلے بھی کہا ہے تو جو پرحرم اٹھائے گی تو میں حلبی ہو سکتا ہوں اور پانی تجھے پلانے والا میں نے لبی ہو سکتا ہوں اور تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا ہوں مات گاؤں تک اگر ملے گی مجھے سابیا پاگل بھی ہو سکتا ہوں آپ لوگ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کے طرف سے ہو کے تالیاں بجاتے ہیں بھئی پروش ہیں تو میری طرف ہوں گے اور آپ کی طرف ہونے کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے فائدہ کراؤ گی تو آپ کی طرف ضرور نہیں ہے کہ کوئی فائدہ ہو آپ لوگ اگر مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں ان کی بات کا جواب دوں تو ایک بات تالیب جائے کہ مجھے اجازت دیجئے دیکھیں جو کچھ بھی یہ کہہ رہا ہے ان کی صورت دیکھتے جائیے وہ میری یہ پنگتیاں میں آپ تک پہنچاتے ہیں سنیے گا کہ سورت سے یہ آدمی نہیں اناڑی لگتا ہے کسی کبڑی دکان کا کبڑا لگتا ہے بیج بزار میں بیٹ کر بجا رہا ہے ڈم رو مجھے کبھی نہیں بھیکاری لگتا ہے میں تو یہ کہوں کہ باتیں کڑ بھی اگر کہوں تو مت سہیے پات جراسی آ جاؤ تم دور جرا بھی مت رہیے او مان بھلی گھٹا دیا ہے تم نے آج ہمارا جی ہم جی جائیں ہمیں بھیکاری مت کہیے بہت کچھ بات کر رہا ہے بھیکاری مت کیجئے یہ مت کیجئے وہ نہیں کیجئے میں ان سے کیا کہوں کافی باتیں ہی میرے لیے کر رہا ہیں میں ان سے صرف اتتا ہی کہنا چاہوں گے سنیے گا ساتیج جی کہ ساہوکار ہو تو بینک سے لون کیوں مانگتے ہو ساہوکار ہو تو بینک سے لون کیوں مانگتے ہو اور کھچر ہو تو گھوڑے کی ریس میں کیوں بھاگتے ہو اور صاف دیکھ رہے ہیں قبروں کی اور تمہارے قدم اس عمر میں جوانی کو کیوں تاکتے ہو میں یہ کروں گا کہ تُو نے چاہا نہیں حالات بدل سکتے تھے تیرے آنسوں میری آنکھوں سے نکل سکتے تھے ادم دھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح دریہ بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے اوہوہو مت کرو آپ کی طرف سے اگر اجازت ہو تو جواب دیتی ہوں تعلی بجائے کہ بتاتے رو گے تو جواب دوں گی ورنہ بالکل نہیں دوں گی آپ کی طرف سے میں ان کو ایک جواب سمرپیت کر دیتی ہوں سنیے گا کہ کیوں شبدوں کے پتھر پھیکتے ہو جناب کیوں شبدوں کے پتھر پھیکتے ہو جناب جانے کتنوں کے سر پھوٹ جائیں گے اور اگر میرے چہانے والے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ آپ کے پسینے چھوٹ جائیں گے نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے اور تمہارا ہاتھ تھاموں تو جمانہ روٹ جاتا ہے اور محبت پڑھنے لکھنے میں بہت آسان لگتی ہے مگر اس کو نبانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے دیکھو میرے تو ایسا کوئی خیال نہیں ہے کہ ان کی طرف محبت کی طرف سے ذرا بھی دیکھوں کیونکہ یہ کہاں میں کہاں میں ان کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتی لیکن خریفتہ ہی کہنا چاہوں گی کہ انتیم دیا ہے جھل ملا رہا ہے انتیم دیا ہے جھل ملا رہا ہے اس عمر میں بھی محبت کے پھول کھلا رہا ہے اور عجر زمانہ گئے ہے دوستو ایک لنگور ہو کے شیرنی سے نظریں ملا رہا ہے باہ کیا بات کہی ہے بہت بہت رہیا پوری تیاری قسم سے کاغذ پر ایک ایک جملہ لکھ کر لائے میں یہ کہوں گا کہ جو سونے سے مولیبان ہو اسے نگینہ کہتے ہیں ابھی کیا بات نہیں ہے دیکھو بات وہ نہیں ہوتی میں یہاں کھڑی ہوئی ہوں بغر کاغذ کے بغر کسی اس کے اور ان کو جو سونے سے مولیبان ہو اسے نگینہ کہتے ہیں اور بھوپر الٹی گنگ بہادے اسے پسینہ کہتے ہیں اور یوں تو لاکھوں پھگریاں ہیں اپنے من میں روپ بطی سنتوں کا ایمان دگا دے اسے حسینہ کہتے ہیں دیکھو پھر آخری جواب دیے دیتی ہوں اور اس کے بعد چاہتی ہوں کہ کاغذ پیٹ کروں تو زیادہ اچھا رہے گا ایک جواب اور ان کو سمرپیت کرتی سنے گا چاہی چلیتی رہے تلوار چاہی چلیتی رہے تلوار آر آرہ بابنا بابا سچ کہوں گی میں ہر بات آر آرہ بابنا بابا چلیتے پھرتے کو ٹوکتے ہیں اوقات میں ان کی جانتی ہوں میں خوب انہیں پہچانتی ہوں ہے ٹی بی کے بیمار میں یہ کہوں گا ٹی بی کے بیمار مانے بڑا آدمی تو اتنا ہی کہیں گے کہ چھیڑ کھانی مت کرو ہم بڑی بوڑوں سے ہم اب بھی سپاڑی پھوڑ دیں گے چھکنے مزگوڑوں سے ایک اور ایسی کرتا رہو ایک اور ایک اور کر کے دیکھیں کافی باتیں یہ کر رہے ہیں اگر آپ چاہیں گے تو میں جواب دوں گی نہیں تو میں سیدھے سیدھے اپنے گیتوں غزلت سے جڑنا شروع کر دوں گے کیا چاہتے ہو وہ بتا مجھے دیکھیں جو ہاں بس آخر جواب دینے اس کے بعد میں چاہتے ہوں کہ میں کافی پیٹ کروں تو زیادہ اچھا رہے گا آپ لوگ بھوت مستی میں ویٹھے ہوئے ہیں مجھے پتا ہے یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں تو میں پھر انکو ایک جواب دینے دیتی ہوں رہے گا جو کچھ بھی بول رہے ہیں تو سنیے گا کہ ہاں یہ بے وجہ کر رہے شور ہیں ہاں یہ بے وجہ کر رہے شور ہیں وکیل ہیں پر مقدمہ کمزور ہے وکیل ہیں پر مقدمہ کمزور ہے پڑھیں لکھیں ہیں ضرور پر ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ جو سامنے کھڑی ہوئی ہے اس کا مالک کوئی اور ہے میں یہ کہوں گا آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا اکستی کے مسافر نے سمندر اور پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا میں موم ہوں اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا کہ لگتا ہے تم بیدھاتا کے ہاتھوں کی بھول ہو کہ لگتا ہے تم بیدھاتا کے ہاتھوں کی بھول ہو گلاب ہونے کا بھرہ میں تمہیں پر واسطہ میں تم دھتورے کا پھول ہو با اس لیے میں میں نے یہ کہا تم جو پیڑا دوگی ہم اس کو سہیں گے اگر مانگ رکھ دو تو اس کو بھریں گے اور اگر را دکا بن کے چلی آؤ نزدیک کنیا ہے ہم راس لیلا کریں گے سنیے گا مجھے کچھ منگ دیا یاد آ رہا ہے سنو ایک سنیے گا کہ تہزیب خاک میں کیوں ملانے پہ لگے ہو کہ ساہ دیش کیسا بنانے میں لگے ہو ایک وہ بھی کنہیا تھے ایک تم ہو کنہیا ایک وہ بھی کنہیا تھے ایک تم ہو کنہیا کیوں نام کنہیا کڑبانے میں لگے ہو دیکھو بیسے تو تمہیں یہ ہر آدمی بھائیہ دکھائی دیتا ہے لیکن ایم سے پوچھو کہ ہر آدمی میں کنہیا دکھائی دیتا ہے دیکھو میں نے کسی کا نہیں کہا جو کچھ کہہ رہی ہوں میں ان سے کہہ رہی ہوں آپ لوگ تو بہت اچھے ہیں بہت پریمی ہیں بہت محبت یہ سب کنہیا کے پریمی ہیں میں نے کب کہا کہ یہ کسی اور کے پریمی ہے نہیں آپ کے بھی ہو سکتے ہیں ایچھے گھاس تو ڈالو دیکھو کیسی بات کر رہا ہے یہ دیکھو ان کے خود کے لچھن خراب ہے دوسرے پہ تحمد لگا جا رہا ہے لیکن خیر ٹھیک ہے میں ان کو پھر ایک آخری آپ پر تعلیم جائے کہ بتاؤ تو جواب دیتی انہا میں نہیں چاہتی کہ فالتا کچھ کروں سنے گا جو کچھ انہوں نے کہا ہے تو میں ایک جواب اور حاضر کرے دیتی ہیں سنے گا کہ اگر میں تم اگر میں تم کو دیکھوں تو زمانہ روٹھ جاتا ہے اگر میں تم کو دیکھوں تو زمانہ روٹ جاتا ہے نئے پانے کے چکر میں پرانا چھوٹ جاتا ہے دیکھو دوستو ہم نے یوں کہا کہ بھری ہو بیڑ اس میں بھی یہ لاتھی ٹیک لیتے ہیں اور بھلے چسمہ ملے ٹوٹا مگر یہ دیکھ لیتے ہیں اور بڑے بھونوں سے مطمل جو عجب تاثیر ہے اپنی پڑوسن کے طوی پہ بھی پرانٹے زیگ لیتے ہیں دیکھو دیکھیں کافی یہ ماحول جو ہے یہ ایسا ہی لگا رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو تھوڑی پیار محبت کی باتیں ان سے کرنا پڑھیں گے اس کے بعد یہ خاموش ہی اختیار کریں گے ورنہ یہ مجھے کچھ پڑھنے نہیں دیں گے میں پھر چار بگتی ہیں ان کو سمرپیت کرتی ہوں کہ ہاں میں تم سے پیار بھی کروں گی محبت کا اظہار بھی کروں گی ہاں میں تم سے پیار بھی کروں گی محبت کا اظہار بھی کروں گی رکشہ بندن کے دن گھر آنا بھائیا میں تمہارا انتظار بھی کروں گی دیکھو جو محبت کے رشتے نبھاتا ہے وہ علی کے دن ہی آتا ہے دیکھو ہم کہہ رہا ہے جس کے عادتیں خود کی خراب ہو وہ ان کے بدل نہیں سکتا وہ آدمی میں ان کو پھر آخری چیز سمرپت کری دیتی ہوں کیونکہ یہ چپ چاپ نہیں بھیٹ رہا ہے مجھ سے پہلی میری بہن بھی یہاں کعوے پڑھ کر رہے تھے ان سے بھی اوار طلاب کر رہے تھے اور اب میں آئی ہوں تو مجھ سے بھی یہ کہہ رہے ہیں تو میں ان کو ایک جواب ان کے تو پورا ماجرہ ہی خراب ہے وہ تو بے فکر ہو لیکن سنو میں جو کچھ بھی انہوں نے بھی ہم دونوں کے ساتھ کیا ہے تو میں ایک جواب دیئے دیتی ہوں سنیے گا کہ ہوایں خود نہیں چلتی خدا چلاتا ہے ہوایں خود نہیں چلتی خدا چلاتا ہے اور پرائن آریوں کے بار میں ہر کچھ بولنے والے سنا ہے کہ تیری دکان کوئی اور چلاتا ہے پیار ہے دل میں مجھ کو جرہ بتاتی تو اور میرے گھر تک مجھ سے ملنے آتی تو اور بن کے کنیہ سارے رشتے نوازیں گے ہم اگر صدامہ بن کے گھر تک آتی تو اب بہت اچھے انہوں نے جملے استعمال کر رہے ہیں میں بھی اس طریقے یہ بہت پیار محبت بھری پنگتیاں ان کو سمرپت کر دیتی ہوں اس کے بعد انہوں نے کافی پیٹ جس کے لیے مجھے ہی ہاں بلائیا گیا ہے میں وہ حاضر کرتی ہوں انہوں نے جو کچھ بھی مجھ سے کہا ہے تھے بہت اچھے شہر ان کو سمرپت کرتی ہوں سنے گا کہ دل میں علفت سمحل کر رکھنا آپ یہ عبادت سمحل کر رکھنا دل میں علفت سمحل کر رکھنا آپ یہ عبادت سمحل کر رکھنا لوگ نفرت سمحل کر رکھتے ہیں آپ ہماری محبت سمحل کر رکھنا یہ ملاقاتیں سمحل کر رکھنا گھات پرتی گھاتیں سمحل کر رکھنا رات کو بارے بجے کام آئیں گی میری باتیں سمحل کر رکھنا مجھے ان کی کوئی باتیں سبھال کر رکھنا ہے آپ لوگ سبھال کر رکھنا جو کچھ انہوں نے کہا ہے کیونکہ یہ بارہ بجے کے بعد ان کا تو مادر خراب ہو جاتے ہیں لیکن آپ لوگ اپنے مادر خراب بلکل نہیں کرنا جو آدنے خود پگڑا ہوا ہو وہ ظاہر سی باتیں کہ دوسروں کو بگاڑا ہی دیتا ہے اور دیکھئے کہ میں آپ سے جڑنا چاہتی ہوں کچھ پنگتیاں آپ کے پیچ میں حاضر کرتے ہیں سنے گا یہ وعدہ کرتی ہوں اچھا سنوں گے تو اچھا سنا کے جاؤں گے جیسا چاہتے ہیں ویسا سناتے ہیں میں تو خوبصورتی بتا رہی ہے کہ آپ اچھا ہی سنائیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے سنے گا شائری سے جوڑتی ہوں بیتی ہوئی بات سنے گا کہ پتھی پتھی گلاب ہو جائے عمر پر بھی شباب آ جائے کیا کہنے پتھی پتھی گلاب ہو جائے عمر پر بھی شباب آ جائے اور ڈال دوں جو مست نظر اس محفل میں کیا کہنے ڈال دوں جو مست نظر اس محفل میں سارا پانی شراب ہو جائے گجبے ایسے وہ کر کے مست سننا ہمارے شائر نے یوں کہا کہ پاؤں ندی میں تیرے کمل مسکانا بھول گئے لوگ ہماری محفل میں بھی آنا بھول گئے اور مدر مدر نینوں سے جس کو تم نے دیکھ لیا بڑے بڑے پینے والے میں دیکھو سنچالن پہ آروپ مطلقا ہو رشتے مجھ سے آپ نبھا کر دیکھو تو پاس ہمارے تم بھی آ کر دیکھو تو گھر کا سنچالن کتنا اچھا کرتے ہیں اپنے گھر کا آپ کرا کے دیکھو تو دیکھو تیراغ نہیں ہو تم پیارے کہتا ہے یہ دریہ کا پانی جاؤگے تو ڈوب جاؤگے مت جانا گہرائے اور سنیے گا میں پانکٹیاں آپ کے بیچ میں حاضر کرتی ہو اور بس مجھے میری پانکٹیاں پہ تالیاں بجاتے رہنا میں پانکٹیاں آگے بڑھاتی رہوں گی سنیے گا کہ سنو جی یوں نہیں جی یوں نہیں کچھ موسکرا کر دو اگر دل دے رہے ہو تم ہتھیلی پر سجا کر دو بہت شورت سنی چرچے سنے ہیں آپ کے میں نے مگر مجھ کو یقین لوگوں ذرا تالی بجا کر دو گندہ بار ہے بھگوان کیسی پتنی ملی ہے میرا تو مقدر ہی پھوٹ گیا اور کل جو تنے بٹن لگایا تھا آج پھر ٹوٹ گیا مجھے کیا بیوکوف سمجھتے ہو جو یہ بہانہ بنا کر لائے ہو سچ سچ بطلا دو کس سے جورا جوری کر کے آئے ہو اری بھلو اس جندگی کی اس بھاگم بھاگ میں پسینے چھوٹ جاتے ہیں پیسے بچانے کے لئے کرتے ہیں میٹروں میں سفر اور دھکا مکی میں بٹن ٹوٹ جاتے ہیں ہم سب جانتی ہیں یہ مرد ہمیں کیسے بیوکوف بناتے ہیں جہاں بھی میٹروں میں لڑکی دیکھی یہ سٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اری بھلو تو تو بیستی پہ بیستی کرے جا رہی ہے جتنا بول رہا ہوں پیار سے لگتا ہم تو کام لینا ہی پڑے گا تلوار سے اچھا اتنی ہی تلوار اٹھا کر اپنی اگر مردانگی دکھاتے ہو تو تلوار چھوڑو سوئی دھاگا اٹھا کر بٹن کیوں نہیں لگاتے ہو بارت جی اس سے تو اچھا تھا میں کسی درجی کی بیٹی کو بھیالاتا اور ایسی پتنی کی کیا آرتی اتاروں جسے بٹن لگانا بھی نہیں آتا لالت جی ایسے ہی پتیوں کو ہم عورتوں کا آگے بڑھنا نہیں بھاتا ہے ہم جا پہنچی چاند پر اور یہ کہتے ہیں ہمیں بٹن لگانا نہیں آتا ہے ارے چاند کی بات مت کر بل لو میرا دل کھل کھل جاتا ہے اور میرا چاند تو تب نکلتا ہے جب چھت پر پڑوسن کا چہرہ نجر آتا ہے یہ رنگیلا رسیا بھی سر یہ رنگیلا رسیا بھی بس اپنے پر ہی اتر آتا ہے اتنا بھی نہیں جانتا ہمارا نیا پڑوسی بھی جو مجھے ہی دیکھنے چھت پر آتا ہے ہاں اس دن پڑوسی سے کہہ رہی تھی لائیے آپ کا بٹن لگا دوں دل تو کیا اسے دھکے مار کے مولے سے بھگا دوں اچھا چڑ گئے اس کا بٹن لگا دیا اس لیے ان کے دل میں چڑ مچا دی اور یہ بھول گئے اس کے پرفیوم کی تاریف کر کے آپ کے لیے مفت میں مانگوا دی اری بل لو وہ بڑا مکار ہے بھابی جی بھابی جی کہہ کے ہاتھ جوڑتا ہے اور تو اتنا بھی نہیں سمستی وہ جان بوجھ کے بٹن توڑتا ہے صحیح پکڑے ہیں جب بھابی کہا ہے تو پھر میں تو بھابی کا فرج نبھاؤں گی اب وہ بٹن خود توڑے یا بٹن ٹوٹ جائے میں تو بھابی ہوں ہر دم بٹن لگاؤں گی بھاڑ میں جاؤں تم دونوں پر یہ بتا کل میں آفیس میں کیا پھین کر جاؤں گا اور مرد ہو کر اپنا بٹن کیا خود لگاؤں گا دیکھئے سر وہ کیا مرد نہیں جو لیڈیز ٹیلر بن جاتے ہیں اور ان سے تو اپنا بٹن خود نہیں لگتا وہ تو بلاوز میں ہک تک لگاتے ہیں کیا بات اری بلو تو مجھے ایک بٹن کے لئے ترس آتی ہے ایرو پلین میں تو بٹن دباتے ہی ایرو سٹیس دوڑی آتی ہے ہائے رببہ آپ تو یہ رنگیلا رسیا کوئی ایسا بٹن دبائے جسے دباتے ہی ایرو سٹیس نہیں چور سو چالیس ووٹ کا اسے کرنٹ لگ جائے گپتا جی اب تو دعائیں ہی بچا سکتی ہیں مجھے میری ماں کی اور خود کیا کم جھٹکے دیتی ہے جو کرنٹ کا جھٹکا رہ گیا باقی اصلی جھٹکا تو یہ بلو اب دکھائے گی جاؤ تمہارا یہ بٹن نہیں لگاتی تمہاری ماں ہی لگائے گی اے بھگوان بھلا ہو فیشن والوں کا جو پینٹ میں بٹن نہیں چین ہے ورنہ ہم پورو سپنی قسمت پر روتے روز بٹن ٹوٹتا روز بیشتی کروارے ہوتے بھاڑ میں گئی چین میں تو اردھانگ نہیں ہوں تو آدھا ہی فرض نبھاؤں گی کل بٹن میں نے لگایا تھا آج تم سے لگواؤں گی سب کہتے ہیں کہ عورت پورو سکی چھایا ہے پر بھرت جی سچ سچ بتاؤ کیا آپ کی پتنی نے کبھی آپ سے بٹن لگوایا ہے بھرت جی یہاں شکشک دیوز پر چیف گیسٹ ہیں وہ یہاں سب کے بیچ تھوڑے ہی بتلائیں گے اور حقیقت تو یہ ہے بٹن لگانا تو دور کی بات گھر جا کر دیکھ لے نا رات کو پاؤں بھی دبائیں گے سب کے گھر کا یہی حال ہے بلو مجھے دیکھ کتنا بڑا کوی ہوں کتنے بڑے بڑے پروگراموں میں جاتا ہوں لیکن بٹن لگانے کے نام پر گھر میں چوہ بن کے دبگ جاتا ہوں تمہارے جیسے سو چوہوں کو تو میں بلی بن کے بھگا دیتی ہوں پر آج شکشک دیوز ہے اور مجھے کہہ رہے ہو تو مان جاتی ہوں لاؤ دو تمہارا بٹن میں ہی لگا دیتی ہوں بٹن تو لگا دے بلو لیکن جرہا دھیان سے پچھلی بار سوئی گسا دیتی چھٹی لینی پڑی تھی دکان سے جب پتی تم جیسے ہوں تو تریہ چریتر کی شکتی ہی دکھانی ہوتی ہے اور شاپنگ کے لیے اگر یہ پتی چھٹی نہ لے تو پھر سوئی ہی چوبانی ہوتی ہے دیکھ لو مفتلال جی یہ بلو میری ساری تنخہ تو شاپنگ میں اڑاتی ہے اور ایک بٹن لگانے میں اتنے نکھرے دکھاتی ہے مفتلال جی آپ گواہ ہو سچ بتانا جو انسان پیسے بچانے کے لیے ہفتے میں ایک بار سابون سے نہائے گا وہ انسان اپنی بی بی کو کھاک شاپنگ کروائے گا اری بلو تیری شاپنگ کے لیے تو پیسے بچاتا ہوں اسی لیے پورانی شرٹ میں بٹن لگا کے کام چلاتا ہوں سہی کہا انہوں نے بہت پسند ان کو اپنی مایا ہے یہ جو کمیز پہن رکھی ہے نا اسے دس بار رفو کروا چکی ہوں اور اس میں ستر بار میں نے بٹن لگایا ہے اری بلو تو ایک بٹن لگانے میں اتنا اٹھی ہے ادھر دیکھ وہ منجو ساکیا میرا بٹن لگانے کے لیے تیار بیٹھی ہے اچھا تو یہاں کارکرم میں بھی آ کر ہو رہی ہیں آنکھیں چار اور کسی دوسری پر آ رہا ہے ان کو پیار یہ قصہ آج ہی ختم کرواؤں گی اور آپ مجھے علیگڑ کی مارکٹ بتا دے نا ابھی انہیں جاتے ہوئے کمیز دلوانے کے لیے وہیں لے جاؤں گی دیکھا گپتا جی میرا تیر نشانے پر لگ گیا مجھے نئی شرٹ ملے گی میرا سویا نصیب جگ گیا یہ رنگیلا رسیہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ جاتے ہوئے علیگڑ کی مارکٹ میں ضرور جاؤں گی ان کو ہی ایک نئی کمیز دلوانگی کریڈٹ کارڈ انہی کا خرچ ہوگا کمیز ان کی ایک آئے گی راستے سے ساڑیاں اپنی دس لے جاؤں گی خوبصورت سی زندگی سے ہمیں پیار ہو گیا خوبصورت سی زندگی سے ہمیں پیار ہو گیا ہم چھت پر کھڑے تھے چان کا دیدار ہو گیا خوبصورت سی زندگی سے ہمیں پیار ہو گیا خوبصورت سی زندگی سے ہمیں پیار ہو گیا ہم چھت پر کھڑے تھے چان کا دیدار ہو گیا نہ اس نے کچھ کہا نہ ہم نے کچھ کہا نہ اس نے کچھ کہا نہ ہم نے کچھ کہا بس آنکھوں ہی آنکھوں میں اظہار ہو گیا بس آنکھوں ہی آنکھوں میں اظہار ہو گیا خوبصورت سی زندگی سے ہمیں پیار ہو گیا بہت اچھے سے سن رہے ہیں آپ لوگ سنیے گا چار پنگتیاں کانا جی کو سمرپک کرتی ہوں سنیے گا سن رے میرے کانا جو تیری آدھی آئی ہے تاؤ جی سنیے گا بہت سندر لگ رہے ہیں آپ بہت اچھے لگ اور موچھے تو بہت گجب کی ہے آپ کی سنیے گا سن رے میرے کانا جو تیری آدھی آئی ہے سن رے میرے کانا جو تیری آدھی آئی ہے مورلی کی دھنک سن کے نینہ رکنا پائی ہے مورلی کی دھنک سن کے نینہ رکنا پائی ہے جلتا ہے جیاں میرا جو تُو راس رچائے جلتا ہے جیاں میرا جو تُو راس رچائے کیوں گوپیوں سنگ تُو نے اکھیاں لڑائی ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے سے سن رہے ہیں بہت اچھے سے سن رہے ہیں سنیے گا جی سواگت ہے چار پنگتیاں اور پریم کو پریت کو سمرپیت کرتی ہوں جب محبت سچی ہوتی ہے تو آتی جاتی سانسوں سے محبوب کا نام سنائی دیتا ہے سنیے گا بس ہے نینہ جی یہ برج کے لوگ ہیں اس رشتی میں کیا اس دنیا ایک میٹھ بیٹا ہے اس رشتی میں کیا اس دنیا میں ادھر تو سن میرے لال اس رشتی میں اور اس دنیا میں پریم کا سچا آر تھکر کوئی جانتے ہیں تو برج کے لوگ جانتے ہیں اس لئے آپ اس چکر میں مت رہنا چار پنگتیاں کیے وال دینا چاہتا ہو کہ کسی کی محبت کے مارے بہت ہیں کسی کی محبت کے مارے بہت ہیں وہ دیکھو وہ دیکھو چمن میں ستارے بہت ہیں اور نینہ جی یہاں پر تم ہوشیار رہنا کہ اس بیڑ میں بھی کنوارے بہت ہیں اور برج کا کنوارا بڑا گھاتک ہوتا ہے کنوارے ہوا رے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو کیا ہو رہا ہے ہمیں کورونا کورونا اشک کا کورونا آپ لوگوں کی اجازت ہو تو چار پنگتیاں ان کو سمرپک کروں پہلے ہاں بلکل بلکل کروں ساتھ دو گے آپ لوگ سنیے گا نئی سڑک پہ یہ پرانا مکان کس کا ہے نئی سڑک پہ یہ پرانا مکان کس کا ہے اجڑا ہوا سا یہ کبرستان کس کا ہے اور کڑکڑاتی بجلی کے آگے فیوج بلب رکھ دیا کڑکڑاتی بجلی کے آگے فیوج بلب رکھ دیا یہ تو بتا ہو یہ کبارے کا سامان کس کا ہے با با آرے تم لوگ بھی بہت کلاکار ہویا رہے بابو لال کا بینڈ ہو تو اس میں ناچ لیا ہے اور رام لال کے تبلے اچھے تو اس میں ناچ لیا ہے چار پنگیا سنیں کہ اگر دنیا جائے اور سنو چار پنگیا میرے بارے میں یہ کبارے کا سامان کس کا ہے پہلی بات تو اگر دنیا میں ساگر پریم جلوائیو نہیں ہوتی اگر دنیا میں ساگر پریم جلوائیو نہیں ہوتی بدن میں پران نہ رہتے اگر بائیو نہیں ہوتی اور محبت تو محبت ہے محبت میں تکلف کیا محبت کرنے کی ساگر کوئی آیو نہیں ہوتی سوکھے پتے سے یوں جھڑ جاتے ہیں سوکھے پتے سے یوں جھڑ جاتے ہیں خود کو یہ نوجوان بتاتے ہیں عمر کی آخری دہلیز پہ ہو عمر کی آخری دہلیز پہ ہو جاؤ یمراج بھی بلااتے ہیں بیٹا ایسا ہے کہ اگر ہمیں یمراج بلا رہے ہیں تو پھر اپنے ان کو کیا کہیں گے یہ دو پرانی بھائلے پڑی ہیں منچ میں مطلع ان کو تو سورگیا ہی لکھتے ہیں سیدھا سیدھا لیکن چار پنکیا کہ جتنا پرانا ہوتا پیڑ برگد کا اپنی جڑوں کو دھرتی سے جوڑ دیتا ہے جتنا پرانا ہوتا پیڑ برگد کا اپنی جڑوں کو دھرتی سے جوڑ دیتا ہے سر پہ چڑتی ہے پریم کی نشا تو کتنے توفانوں کے یہ رکھ موڑ دیتا ہے اور سنو تو صحیح کہ عمر کبھی آڑے نہیں آتی پیارے عشق میں تو بھوڑا بیل کتنے ہی کھونٹے توڑ دیتا ہے اور باڈی ذرا ٹھیک ٹھاک ایبریج ہو برابر باڈی اگر ٹھیک ٹھاک انجن ہو ٹانا ٹان تو کار کو پرانا ٹرک پیچھے چھوڑ دیتا ہے بڑا مزا آ رہا ہے تم مجھو بھائی جواب دوں یا گیت گزل پڑوں گیت گزل پڑوں 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 آخری بار جواب دیتا ہے نی نی مد دو اچھا جواب دوں پڑوں پڑوں آخری جواب دیتا ہے دے دو دے دو سنیے 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 آپ بھی سنیے آدھر نہیں تاؤ جی سنیے گا ہاں ہاں تاؤ جی سنیے گا کیوں چور چور شرمو حیاء کا درپن کر رہے ہو کیوں چور چور شرمو حیاء کا درپن کر رہے ہو ہری بھری بھومی دیکھی بھرمن کر رہے ہو اور گھر باہر آپ کو بھی دیئے ہیں مالک نے گھر باہر آپ کو بھی دیئے ہیں مالک نے کیوں پرائی پروپرٹی پر اتکرمن کر رہے ہو باہ باہ بہت اچھا اب سمجھ میں آیا کہ یہ پرائی پروپرٹی ہے ہم تو اپنی سمجھ بیٹھے تھے ایک بار زوردار تالیاں بجائیں نبیدن کرتے ہیں کہ گید غزل سے کیونکہ یہ کارکم تو راد بھر بھی چل سکتا ہے برنہ باگی کبھی ایسی شتروتہ کی درشٹی سے مجھے کورے گے کہ یہ کارکم بند کیا جائے زوردار تالیاں سے نینہ نسیل رام بیٹھے ہو یوں کوئی چور دل میں ہوگا چپ چاپ رہتے ہو اب کوئی سور دل میں ہوگا ندیوں کی دھار گمسوم اچھی نہیں ہے لگتی ندیوں کی دھار گمسوم اچھی نہیں ہے لگتی نظریں چورا رہے ہو کوئی اور دل میں ہوگا چار چار پانکتیوں سے اپنے پستی درج کرواتی ہوں باستہوں میں یہ بیٹیاں ہمارے سماج کا آئینہ ہے چار پانکتیاں ان کو سمرپت کرتی ہوں جو پی کر آنسوں کو بھی سویم ہی موسکراتی ہیں کرے والدان اکھیا سب نجانے سکھ کیا پاتی ہیں ہر ایک جو کھٹ کی مریادہ ہے جن کے اپنے ہاتھوں میں وہ رنچنڈی بھوانی ہی یہاں ناری کہاتی ہیں سدا ناری پرمہ ہمہ وہی دا تک بھی ہوتی ہے سویم پہچان وہ خود کی وہی جات تک بھی ہوتی ہے نہ چھلنی بھول کر بھی تم کبھی ناری ردن کرنا رناری سنگھ سے بڑھ کر پرمہ تک بھی ہوتی ہے آپ سبی کی اپسٹیتی سے یہ مجھے بسواس ہو گیا ہے کہ جو بھی یہاں بیٹھے ہیں شروتہ ہیں چار پنگتیاں ہوں سمرپیت کرتی ہوں بیٹیوں کی بات ہوئی تو بیٹے جائج ہے کہ کچھ سننا چاہیں گے چار پنگتیاں رکھتی ہوں واسطہ میں بیٹے ہیں کیا کئی بار اپنی بات نہیں کہہ پاتے بڑے سنکوچی سے اور ساری جمہداریاں گھر کے ان کے کندھوں پر چار پنگتیاں بیٹھ کرتی ہوں ہردیں پٹل پر بھار وہ کتنے ڈھوٹا ہوگا بات کیے بین جانے وہ کیسے سوتا ہوگا ایکٹیٹوڈ دکھاتا ہے وہ بات نہ کر کے آدھی آری راتوں میں پگلا روتا ہوگا آدھی آری راتوں میں پگلا روتا ہوگا آپ پریم پیار کیا اور آپ سبھی کو لے چلتی ہوں چار چار پنگتیاں سے جھوٹتی ہوں آپ سبھی کیا سمرتھن ملے میں یہ بلکل نہیں بولوں گی آپ سبھی تالیاں بجائیں واسطہ میں پریا گراج کی ماتی بے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے جو سروتا وہ پربودھ جن ہے جہاں ان کو اچید ہوگا تالیاں بجائیں گے چلیے چار پنگتیاں سمرتھ کرتی ہوں پریم کیا ہے یہ لڑکے اندھیاری راتوں میں روتے ہیں ایسا بست نہیں ہے میں بتاؤں کہ سننجے بھائی تو جانتے ہیں لڑکے اندھیاری رات میں روتے ہیں جب تک کمارے رہتے ہیں اور سادی کے بعد ان کو دن بھر بھی رونا پڑتا ایسا کچھ لوگوں کو لگتا ہے کیونکہ انبھاؤں ہیں ان کے پاس اور اور آپ تو بہت دنوں سے پرتاڑی تھے ہیں ایسا سننے میں آیا ہے اور کئی بار جب میں گھر جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کی ایک ہاتھ میں جھاڑوں اور دوسرے میں بیلن اور یہ بھاگتے ہوئے نکلتے پھر بولتے ہیں رہ بہن میں جان رہا تھے کہ تم آ رہی ہو آپ کے سواگت میں آ رہا تھا نہیں دراصل اس کو سیٹی بند کر رہا ہے ابھی تک سیٹی نہیں مان رہا تھا کہ آنٹی پڑھنے آئے یہ تب ہیتنا بجھ رہا ہے کیا یہ اس کو بند کر رہا ہوئی ہے یہ غلط بات ہے دیکھو اچھا میری میری اسکتی دراصل ایسا نہیں ہے میں میں بتاؤں جیسا یہ کہہ رہی میں بھائی 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 آپ بھائی بھائی شادی لیچی بھائی اس کے چکر پس ڈینچاس بھائی بھائی سائڈی بھائی 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 شادی چار پنگتیاں رکھتے ہوں پریم کیا ہے پریمیک سادھنا پریت انمول دھن جو آونی میں سماہت ہو پگلی پاون پریت یدی تپ کا پرتی روپ ہوتا نہیں ارمیلا نام جبتی نہیں پھر لکھن باستو میں یہ پریم کی پراکاستہ ہے چار پنگتیاں نیویڑت کرتی ہوں پریم کیا ہے آج میں جب مہلاوں کے بیچ بیٹھی تھی کچھ پوچھتی ہیں کہ آج پانی پی لیجیے میں نے کہا جب میرا برت ہے بولی کچھ پھل پروٹ لے لیجیے میں نے کہا نہیں نرجلا رہتی ہوں بولی اچھا اتنی مہنت کیوں کر رہی ہیں اب تو بھی باہ ہو گیا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ جی بڑے سانت ہیں میں نے کہا وہ اس لیے کہ ابھی تو ٹھیک ہے اگلے کا بھی سوچنا ہے چار چار پنگتیاں سمرپت کرتی ہوں پریم کیا ہے یہ ریکارڈنگ گھر تک بھی جائے گی کرانتی ایک بات اور جو بچیاں بیٹھی ہیں اور آپ سب سے بھی یہ یہ بات منچ بھی سوچ رہا تھا کہ کرانتی کا یہ ہریتالی کا تیج برت سب سے کٹھین برت مانا جاتا ہے لیکن جس طریقے سے وہ پرستوٹی دے رہی ہیں اس نرجلا اپوات میں ایک بار پورا سدن جوڑدار سالیاں بجائے سواگت ہے یہ آپ سبھی کہ اس نے ہے اور آپ سبھی کہ اس نے کو چار پنگتیاں سمرپت کرتی ہوں سواگت ہے تمہارے رنگ میں رنگ کر زمانہ پا لیا میں نے سخد جیون کو جینے کا بہانہ پا لیا میں نے تمہارے رنگ میں رنگ کر زمانہ پا لیا میں نے سخد جیون کو جینے کا بہانہ پا لیا میں نے میرے جیون میں ایک گھر کی کمی تھی آج تک پریتم میرے جیون میں ایک گھر کی کمی تھی آج تک پریتم رہوں جس میں رہوں جس میں تمہارے سنگ تھکانہ پا لیا میں نے رہوں جس میں تمہارے سنگ تھکانہ پا لیا میں نے اور واسطہ میں جو تیج ہے وہ مہلاوں کے لئے کیا ہے چار پنگتیاں اور سمرپت کرتی ہوں میرے جیون بہار ہے سجن تم سے مہلاوں کے لئے چار پنگتیاں ہیں میرے جیون بہار ہے سجن تم سے میرے ہی دی کے تار ہے سجن تم سے تم بین سونا لاغے سوارگ سمپدا میرے سولہ ہوں سریں گار ہے سجن سولہ ہوں بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ چار پنگتیاں سمرپت کرتی ہوں کہ جیون کے دور کا جب پرارمبھک پریم ہوتا ہے کئی سارے اتار چڑھا ہوں آتے ہیں وہی سے چار پنگتیاں سمرپت کرتی ہوں رادہ کرشن ورہ میں پل پل روتی ہے دل کے باغ میں بیج پریت کے بوتی ہے یہ میں بسنے والے درد بہت دیتے بریم کہانی صدا دھوری ہوتی ہے بریم کہانی صدا دھوری ہوتی ہے اسی کڑی کا ایک اور مکتک ہے جب پریمی پریمکہ کے بیچ کچھ اتار چڑھا ہو وہاں سے یہ مکتک آپ سبی کے بیچ رکھ رہے ہوں یارکے لے یارکے لے جی لیتے تو اچھا تھا یارکے لے جی لیتے تو اچھا تھا ٹوٹا دل ہم سی لیتے تو اچھا تھا یارکے لے جی لیتے تو اچھا تھا ٹوٹا دل ہم سی لیتے تو اچھا تھا ایک بے وفا کے سنگ جینا کیا جینا ہے اسی لیے آپ کو ڈنڈے پڑھتے ہیں ایک بے وفا کے سنگ جینا کیا جینا ہے زہر جدائی پی لیتے تو اچھا تھا جہر جدائی پی لیتے تو جہر جدائی پی لیتے تو جسما تو تین بار پہنچ کر کے پہنے ہوں چلے ایک گیت رکھتے ہوں پریم کی پراکاستہ کیا ہے اور جب پریم سفلتہ کو پراپت ہوتا ہے تو کیسے بھاواتے ہیں چار پنگتیاں آپ سبھی کی بیش رکھتی ہوں سواغت ہو گئی چر پرتیکشہ سفل ہو گئی چر پرتیکشہ سفل گیت گاؤں میں منو ہار کے پنگے اب تک کمایا جو سب گیت ہو تم میرے پیار کے پریم میں بدھ کے اب یہ جگت پا گئی پریم میں بدھ کے اب یہ جگت پا گئی تم میں کھوئی رہی آج سدھیا گئی میں جو تم سے ملی مل گئے میں جو تم سے ملی مل گئے سارے بے بھاو ہیں سنسار کے پنگے اب تک کمایا جو سب گیت ہو تم میرے پیار کے کتنا سندر سپن تھاہ دے میں میرے اتنا سندر جہاں پا گئی سنگ تیرے کتنا سندر سپن تھاہ دے میں میرے اتنا سندر جہاں پا گئی سنگ تیرے ہو گئی ہو گئی ہو گئی پراٹھنا اے اودت ہو گئی پراٹھنا اے اودت دن گئے سارے دوسوار کے پنگے اب تک کمایا جو سب بہ 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 ایک بار جوردار تالیاں بجا کر من دیجے گیت گاؤں میں منو ہار کے پریم کی باسوری میں بجانے لگی پریم کی باسوری میں بجانے لگی گیت اپنے ملن کے بنانے لگی پریم کی باسوری میں بجانے لگی گیت اپنے ملن کے بنانے لگی پریرنا ہو میری سادھنا پریرنا ہو میری سادھنا گیت کو مل ہے از ہر کے بہ 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 تک دے پریرنا ہو بہ بہ تک کمایا جو سب